سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریج پارٹو قبیلہ قریش کے سردار جناب عبد المطلب تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا عبد المطلب کے دس بیٹوں میں سے صرف حمجہ، ابو طالب، ابو لہب اور عباس جندہ تھے باقی انتقال کر چکے تھے قبیلہ قریش نے ابو طالب کو اپنا سردار مان لیا تھا ان کا اتنا روب تھا کہ کسی کو ان کے سامنے بولنی کی ہمت نہ ہوتی تھی بیت الحرم کی کنجی انہی کے پاس رہتی تھی جب تک وہ دروازہ نہ کھولتے کوئی آدمی بیت الحرم میں داخل نہ ہو سکتا تھا جب عرب کے تمام قبیلے آ چکے تو ابو طالب اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے ابو طالب نے آتے ہی دروازہ کھولا پہلے خود اندر گئے پھر بھائی اور قبیلے کے دوسرے لوگ اندر گئے پھر حرم پاک کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور عرب کے تمام قبیلے جھنڈ کے جھنڈ اندر داخل ہو گئے بیت الحرم کی عمارت اندر سے بھی بہت شاندار تھی اس کے ٹھیک بیچ میں بیت اللہ تھا اور بیت اللہ کے چاروں اور کالے پردے لٹک رہے تھے اوپر چھت پر ایک بہت بڑا بُت رکھا ہوا تھا بڑی ڈراؤنی شکل کا کالے پتھر کا بنا ہوا اس کا نام حبل تھا جس کی پوجہ ہر ایک کے لیے ضروری تھی بیت الحرم میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ تل دھرنی کی جگہ نہ رہی ہر قبیلہ اپنے اپنے چہیتے بُتوں کی اور دوڑا وہاں بُت بھی سیکڑوں تھے الگ الگ جگہوں پر وہے رکھے ہوئے تھے عجیب عجیب شکلوں کے تھے کالے لال سفید باجہ ابھی تک بج رہا تھا بُتوں کا رسوہ ہو کر گر پڑنا اب گھنٹے شنک اور جھانج بھی بجنے لگے تھے ہر بُت پتھر کے چبترے پر گڑا تھا اور ہر بُت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا تمام بُتوں کے سامنے بہت سے لوگ سجدے میں پڑے ہوئے تھے ابو تالیب، ابو لہب، ہمجہ اور ابباس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر ہبل کے سامنے جا پڑے تھے بُت پرستی کا ایسا منظر شاید ہی کسی کی نظر سے گزرا ہو ابھی یہ لوگ سجدے ہی میں پڑے ہوئے تھے کہ تیز ہوا کے جھوکے چلنے لگے ہواے ریت کے زروں کو اٹھا اٹھا کر اڑانے لگی اب سورج نکل کر کچھ اوچائی پر جا چکا تھا دھوپ ہر چاروں طرف فیل گئی تھی پر آج دھوپ میں وہ تیجی، وہ چمک اور وہ گرمی نہیں جو ہر دن ہوتی تھی بلکہ روج سے بھی زیادہ دھوپ فیکی فیکی سی لگ رہی تھی لوگوں نے سجدے سے سیر اٹھایا اور خاموش ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے ابھی لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ہوا میں اور تیجی آ گئی سبی نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا آسمان لال انگارہ ہو رہا تھا جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو اور باغ کے شولوں نے اسے لال بنا دیا ہو لوگ حیرت اور گوھر سے آسمان کو دیکھنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کا رنگ لال سیاہی میں بدلنے لگا بلکل اس طرح جس طرح آگ کے بعد دھوئے کے گول کے گول ماحول کو اندھیرہ بنا دیتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر عربوں کے حواس جاتے رہے وہ ایک بار پھر اپنے بطوں کے سامنے سجدے میں گر گئے سبھی گھبرائے ہوئے تھے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے پجاریوں نے تھوڑی بلند آواز سے کہا روو گڑ گڑاو خوب روو بطوں سے اس بلا کو دور کرنے کے لیے دعا مانگو رونے کی ایک عام آواز بلند ہوئی لوگ چیخنے اور چلانے لگے رو رو کر بطوں سے اس بلا سے بچے رہنے کی الٹی جائے کرنے لگے ہوا اتنی تیج ہو گئی تھی کہ کھڑے ہوئے جھٹکا کھا کر گرنے لگے تھے سورج جیسے چھپ گیا تھا دن رات میں بدل چکا تھا کوئی چیز نجر نہ آتی تھی ہوا کے تیج ہو کے ریت کے ڈھیر لالا کر اُلٹ دیتے تھے ابو تالیب اور ان کے بھائی جو خانہ کعبہ کی چھت پر تھے چبترے کے نیچے پڑے ہوئے تھے ابو لہب نہ جانے کیسے ان سے الگ ہو گیا ہوا نے اسے اٹھایا اور چھت سے نیچے گرا دیا اس نے خوفناک چیخ ماری پر اس کی آواز چیخوں کی آواز میں گم ہو کر رہ گئی مکہ پر اللہ کا کہر مکہ پر کہرِ الٰہی نازل ہو رہا تھا بچے اور بوڑے سب کے سب چیخ اور چلا رہے تھے رو رو کر اپنے معبودوں سے التجائے کر رہے تھے پر ان کے معبود پتھر کے تھے وہ کچھ سنتے ہی نہ تھے لوگوں کی گھبرہہٹ بڑھ رہی تھی ان کے دل کاپ رہے تھے یہاں تک کی وہ چیخ چیخ کر رونے لگے اللہ کو ان کی آواز پر رحم آیا تیج ہوا کے جھوکے کم ہونے لگے اندھیرہ چھٹنے لگا اجالہ بڑھنے لگا تھوڑی ہی دیر میں ہوا تھم گئی گرد اور دھول چھٹ گئی سورج چمکنے لگا عربوں کی جان میں جان آئی وہ کھڑے ہوئے ابھی یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ پچھم کی اور سے ایک عجیب قسم کی روشنی اور چمک دیکھی لوگوں کی حیرانی بڑھ گئی اس سے پہلے انہوں نے ایسی روشنی نہ دیکھی تھی اور نہ ایسی چمک ابھی وہ حیران ہی ہو رہے تھے کہ ایک بڑے نے بلند آواز سے کہا اے شریف عربوں تم نے اس روشنی اور چمک کو دیکھا آؤ میں تمہیں بتاؤں کی کیا بات ہے سب لوگ اس طرف دوڑ پڑے بڑھا ایک اونچے چپترے پر بیٹھ کر کہنے لگا سب خاموش ہو جاؤ ایسے خاموش کی میری کعبہ کی چھت سے اتر کر بڑے کے قریب آ کھڑے ہوئے اس وقت بیتل حرم میں مرکھر جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی ہر آدمی چپچاپ کھڑا بڑے کو دیکھ رہا تھا ابو لہب جو کھانا کعبہ کی چھت سے نیچے لڑک گیا تھا اس کے پاؤں میں چھوٹ آ گئی تھی وہ بھی لنگڑاتا ہوا چل کر ابو تالیب کے پاس آ کھڑا ہوا اور بڑھے کو گوھر بھری نجروں سے دیکھنے لگا بڑھا آدمی عجیب شکلو سورت کا انسان تھا اس کا چہرہ لمبو ترہ گال پچکے ہوئے ہڈیاں اُبری ہوئی ماتھا تنگ آخے چھوٹی اندر کو دھسی ہوئی تھی سر کے بال سفید اور لمبے تھے جو عورتوں کی لٹو کی طرح خضور کے ریشو کے گندے دونوں اور سینے پر پڑے تھے داڑی ناف تک لمبی تھی موچھے داڑی سے مل کر مل گئی تھی لمبے اتنی بڑے ہوئی تھی اس شکل و سورت کو دیکھتے ہوئے بڑھا کسی بنمانوس سے کم نہیں لگتا تھا اس کے بائے ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی اور دائے ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ کی ہڈی تھی گلے میں ہڈیوں کی مالا تھی پہناوا بھی عجیب تھا ایک لمبا جببہ تھا جس کا نیچے کا حصہ اونٹ کے اون کا تھا سر سے کمبل لپٹے ہوئے تھا اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھیتر کو دھسی ہوئی چھے آنکھیں چنگاریوں کی طرح چمک رہی تھی اس بڑھے کا نام عبرش تھا بڑھا کاہن بھی تھا اور آراف بھی پیچھے کی باتیں بتانے والے کو کاہن کہتے ہیں اور آگے کی باتیں بتانے والے کو آراف کہتے ہیں یہ لوگ جنوں اور شیطین کے حوالے سے بات گڑھتے ہیں تمام عرب اسے جانتا تھا اسے لوگ پہنچا ہوا انسان سمجھتے تھے اس کی باتوں پر یقین رکھتے تھے عبرش نے چمکتی آنکھوں سے چاروں اور دیکھا ہر اور انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے سب خاموش کھڑے تھے اس کی اور نظریں گڑی تھی عبرش نے تیز آواز میں کہا اے لاتوہ حبل کے پوجنے والو شاید تم کو یاد ہوگا کہ آج سے پورے چالیس سال پہلے اسی طرح کی روشنی اور اسی طرح کی چمک ایک بار پہلے بھی دیکھی جا چکی ہے دنیا کروٹ لینے والی ہے جس طرح آج ہم تم سب حیران ہیں ویسے ہی اس دن بھی ہوئے تھے مجھ سے اس دن پوچھا گیا تھا کہ یہ چمک اور روشنی کیسی ہے اس دن میں چپ ہو گیا تھا اس لیے کہ میرے علم نے جو بات اس دن بتائی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا اور آج میں بینا پوچھے خود ہی بیان کرتا ہو لوگ بڑے دھیان سے اس کی باتیں سننے اور ویچار کرنے لگے عبرش نے کہا دیکھو میرے ہاتھ میں یہ انسان کی کھوپڑی ہے اور یہ ہاتھ کی ہڈی ہے میں نے انہیں اس میدان میں پایا تھا جہاں بنو بکر اور بنو تغلب جیسے زبردست قبیلوں کی لڑائی پورے چالیس سال تک جاری رہی ممکن ہے کہ دنیا اس لڑائی کو جہالت کا کرشمہ بتائے لیکن عرب جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جہالت کی لڑائی نہ تھی بلکہ خودداری اور عزت اور ناموز کی حفاظت کے لیے لڑی گئی لڑائی تھی یہ صحیح ہے کہ ہمارے قبیلوں میں ایکتہ نہیں ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں ہر گاؤں قصبے اور شہر کا حاکم الگ ہے مگر ہمارا ایکتہ بھی مناسب نہیں ہے جب ہم ایک ہو جائیں گے تو ہمیں ایک دوسرے سے دبنا پڑے گا اس سے ہماری خودداری کو دھکا لگے گا اور یہ بات ہماری روایتوں کے خلاف ہے عبرش تقریر کر رہا تھا اور لوگ بڑے گوھر سے سن رہے تھے اس نے آگے کہا اے عرب کے سپوتو اس خوپڑی کی اور دیکھو اس خوپڑی نے مجھے آگے کی باتیں بتا دی ہے دنیا کروٹ لینے والی ہے ایک بڑا انقلاب ہونے والا ہے ہمارے معبوتوں کو رسوہ کیے جانے والا ہے گیرت مند عربو کیا تم اپنے خداوں کی زلط پسند کروگے ہر اور سے آواز آئی کبھی نہیں ہرگز نہیں زندگی کی آخری ساسوں تک نہیں ابو لہب کے پیر میں چوٹ آگئی تھی تکلیف تھی وہ اچھی طرح کھڑا نہ ہو سکتا